بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم واقعہ فکر کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور اس ویڈیو میں غزوہ مرسی کے بعد کی فوجی مہمات کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں غزوہ مرسی بنی المستلق کے بعد کی جو فوجی مہمات پیش ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر سریعہ دیار بنی قلب علاقہ دومت الجندل ہے یہ سریعہ حضرت عبد الرحمن بن آفرز اللہ عنہ کی قیادت میں شابان چھے ہجری میں بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وسیعت فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لے تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا حضرت عبد الرحمن بن آفرز اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر تین روز پہہم اسلام کی دعوت دی بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا حضرت عبد الرحمن بن آفرز اللہ عنہ نے تماظر بنت ازبغ سے شادی کی یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزاد ابو سلمہ کی ماں ہیں اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے نمبر دو سریعہ دیار بنی سعد علاقہ فدق یہ سریعہ شابان سن چھے ہجریوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بن سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے لہٰذا آپ نے حضرت علی کو دو سو آدمی دے کر روانہ فرمایا یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے آخر ایک جاسوس گریفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی خجوروں کے عوض امداد فرم کرنے کی پیشکش کی ہے جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بن سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شب خون مار کر پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریوں پر قبضہ کر لیا البتہ بن سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے ان کا سردار وبر بن علیم تھا سریعہ نمبر تین سریعہ وادی القرآن یہ سریعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن حارسہ کے زیر قیادت رمضان سن چھے ہجری میں روانہ کیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ بن فضارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پرگرام بنایا تھا لہٰذا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریعہ میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب ہم صبح کی نماز پڑ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا تیر دے کر یہ لوگ ٹھہر گئے ان میں امیں کرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستیں اور اڑے ہوئے تھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکرز لینوں کے پاس لے آیا انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے سلمہ بن عقوس سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے وز وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا امیں کرفہ ایک شیطان سے افطورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے تیس شہ سوار بھی تیار کیے تھے لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے تیس سوار مارے گئے نمبر چار سریعہ اور نیین یہ سریعہ شوال سن چھے ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ نو کی قیادت میں روانہ کیا گیا اس کا سبب یہ ہوا کہ اکل اور اورینہ کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا لیکن ان کے لیے مدینہ کی ابو ہوا راست نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراغا بھیج دیا اور اکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پشاب پیئے جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کو قتل کر دیا اونٹوں کو ہنک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری کو بھی صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ان پر راستہ اندھا کر دیا چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ کٹ دیے گئے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے قیفر کردار کو پہنچ گئے ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اہل سیئر اس کے بعد ایک اور سریعہ کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی رفاقت شوال میں رفاقت میں شوال سن چھے ہجری میں سر کیا تھا اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر بن عمیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک عرابی کو مدینہ بیجا تھا البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا اہل سیئر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ نے تین کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی لاش اٹھائی تھی حالیٰ کی حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے اور رجی کا واقعہ سفر سن چار ہجری کا ہے اس لیے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے یا جو اہل سیئر پر مختلط اور گڑھ مڈ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا یا یہ کہ واقعہ دونوں واقعہ ایک ہی سفر میں پیش آئے لیکن اہل سیئر سے سن کی تیین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے سن چار ہجری کے بجائے سن چھے ہجری میں ذکر کر دیا حضرت علامہ منصور پوری رحم اللہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریعہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے واللہ وعالم یہ ہیں وہ سرایہ اور غزوات جو جنگِ حضاب و بنی قریضہ کے بعد پیش آئے ان میں سے کسی بھی سریعہ یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی صرف باز باز میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں لہذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے تلائیہ گروی فوجی گشت اور تعدیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد ڈھیٹ بدووں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احضاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور آدائی اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوقت کو پامال کیا جا سکتا ہے مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح دیبیہ سے فارغ ہو چکے یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اطراف اور اس بات پر مہرز تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمہ عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم صلح دیبیہ کے واقعات بیان کریں گے سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں یہ عبارت حضرت مولانا صفی اور آمان مبارک پوری کے کتاب الرحیق المختوم سے لے گئی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ